ہیلو دوستو آج میں آپ کو پخراچ کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا اور سنائے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو پخراچ کے بارے میں معلومات دوں گا پخراچ کتنی قسم کے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں اور اس کی شکل کیسے ہوتی ہے شیپس کیسے ہوتی ہے اور اس کے پہننے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں یہ دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو لائٹ کلر کا یلو کلر کا پکراج نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ لائٹ کلر ہے بلکل یہ شفاف ہے صاف ہے بلکل یہ پکراج ہے بلکل شفاف یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے بلکل جو زرکون ہوتا ہے وہ اس کا ویٹ کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے اور یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل کرسٹل کی طرح یہ صاف نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی پکراج ہے اس میں یہ دیکھیں یا اس کے اندر آپ کو ڈارک کلر کے کچھ روٹس نظر آ رہی ہیں جس کو ہم ریشہ کہتے ہیں یہ بھی پکراج ہے یہ پکراج کی ایک اچھی قسم ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں نیکسٹ نیکسٹ یہ دیکھیں یہ ہے یہ بھی پکراج ہے لیکن اس کو سٹرین بھی کہتے ہیں یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن کلر کا اس کو سٹرین بھی کہتے ہیں اور پکراج بھی کہتے ہیں اور یہ ہے دیکھیں بلیک کلر کا بلیک کلر کا پکراج یہ بہت ہی کم ملتا ہے یہ ریئر قسم کا ہوتا ہے پکراج کے کچھ حد تک فائدے ہیں اور کچھ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا پکراج جلد کی بیماریوں دل کے امراض وغیرہ اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے پخراج پہننے کے کافی حد تک فائدے ہیں اور پخراج کو کہاں پہننا چاہیے پخراج کو شہادت والے انگلی میں چاندی میں بنوا کر پہننا چاہیے